معاشرے کے اندر یہ مرض ریاض شاہ کی شکل میں عبدالقادری شاہ کی شکل میں تحر القادری کی شکل میں اور فتنہ حویلیاں کی شکل میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا یہاں تک کہ عرفان شاہ جیسے بھی اسی کے مریض ہوئے تو آج ہم پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کھلے ہیں مکتوبہ شریف مستند کا مقام کھلا ہے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا اور جس نے آل سنت میں رہنا ہے ہم دنڈا لے کر نہیں کھڑے ہو رہے وگر ان ہستیوں کو مان کے رہنا ہے ان کا نام بھی لیں دکانے چلائیں ان کے نام پر اور پھر ان کے خلاف چلے یا خلاف چلنے والوں کے ساتھ چلیں مجدد صاحب کہتے ہیں کہ محبت اہل بیعت میں یہ ضروری ہے کہ بندہ اہل بیعت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کے صدقے پیار کرے اگر سرکار کو چھوڑ کے انہیں مستقل سمجھے تو پھر وہ زندگ بن جاتا ہے وہ محبت محبت اہل بیعت نہیں رہتی یہ نیک تو یہ ہے نا کہ صرف محبت مسترہ دو نمبر کوئی نہ ملے یہ اتنا خطرناک سبجیکٹ ہے کہ اگر شرط کے مطابق محبت اہل بیعت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ مازلہ زندیق بن جائے گا لفظ سنو اور یہ میری دعوت ہے یہی پیغام المستند میں عالی حضرت حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تو یہ جتنے ہمارا جو منحجہ اسلاف کو اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسرے گروپ میں چلے گئے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم میں کیا سکم ہے تو ہم ان کو بتا رہے ہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں تم میں یہ سکم ہے کہ تم اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ کی محبت شرط کے مطابق نہیں مان رہا ہے شرط ہے کہ سرکار کے صدقے مانو اگر صدقے مانو گے تو پھر برابری نہیں کرو گے سرکار سے پھر اہل بیعت اطہار کو سرکار سے بڑھاؤ گے نہیں پھر بھی آل میں سے کسی کو نبیوں کی ہمپلہ نہیں بتاؤ گے پھر نبیوں سے بڑھاؤ گے نہیں جتنے یہ سارے یہ تفضیلی تقریریں کر رہے ہیں ان سب پر ایف ایار یہ کٹتی ہے جو مجدد صاحب نے کٹی ہوئی ہے اور یہ توبہ کرے ورنہ یہ ایف ایار جہنم تک ان کا پیچھا کرے گا فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر راہ استقلالہ نے اختیار کنا دی اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو مستقلن مانتا ہے مستقلن کہ سرکار چھوڑ کے سائٹ پر جس طرح وہ گجرات کا ایک بگوڑا اپنا سلسلہ نصب صدا کر رہا ہے سرکار سے ہٹا کر ابو تعلیم کی طرف تو مجدد صاحب کہتے ہیں اگر کسے محبت امیر راہ استقلالہ نے اختیار کنا دی وحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہ درام مدخل نادہد از مبھس خارجست کہ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹا کر مولا علی کی محبت کا پیغام دیتا ہے کہ یہ اپنے طور پر عظیم ہیں سرکار کے اس میں کوئی دخل نہیں ان کی محبت اپنے طور پر لازم ہے سرکار کے تفیل نہیں مجدد صاحب کہتے ہیں یہ بندہ تو مو لگانے کے قابل نہیں قابل مخاطبت نہ یہ تو مو لگانے کے قابل نہیں یہ محبت قبول ہوگی مجدد صاحب فرماتے ہیں غرضے ہو ابتال دین است یہ محبت محبت ہے ہی نہیں یہ دیل کو باطل کرنا چاہتا ہے ایسا محب ایسا مبلغ ایسا قطیب ایسا پیل جو سارے یہ رفضی دندہ کر رہے ہیں غلوب والی تقریروں میں اور مجدد صاحب کہتے ہیں غرضے ہو ابتال دین است وحد میں شریعت یہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے اور شریعت کو منحدم کرنا چاہتا ہے می خہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ السلام راہ اختیار کو نہ دی یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے توسط کے بغیر کوئی رستہ بنا ہے کہ ہمیں درمیان میں سرکار کو نہ ماننا پڑے مولا علی اور ابو طالب اور یہ ہم اپنی لائن سیدھی کر لیں یہ چاہتا ہے وَأَزْ مُحَمَّدْ بَعَلِيْغَرْآیَا صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراس کر کے عریقی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوا فرما وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ یہ ایت اہنِ کفر ہے وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وساطت اور توسل سے ہٹ کے مولا علی کو ماننا وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ وَمَحَدُ الزَّنْدَقَ کہ یہ تو صرف اور صرف زندگیت ہے وَعْلِيْ اَزْ وَهِ بِزَارَسْتُ مولا علی نہیں پکڑیں گے مولا علی اس سے بیزار ہے وَأَزْ قِرْدَارِهُ دَرْآزَار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا درد ہے اپنی قبر میں کہ یہ کمینہ مجھے کہاں مقابل میں کھڑا کر رہا ہے وَأَزْ قِرْدَارِهُ دَرْآزَار تو معاشرے کے اندر یہ مرض ریاض شاہ کی شکل میں عبدالقادری شاہ کی شکل میں تحر القادری کی شکل میں اور فتنہ حویلیاں کی شکل میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا یہاں تک کہ عرفان شاہ جیسے بھی اسی کے مریض ہوئے یہ خدا سا ہے تو آج ہم پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کھلے ہیں مکتوبہ شریف مستند کا مقام کھلا ہے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا ہماری ابھی گفتگو ان لوگوں سے نہیں جو ان دو ہستیوں کو مقتدان نہ مانے جو مانتے ہیں اور پھر پھر سل رہے ہیں ان کو ہم یہ پیش کر رہے ہیں اور جو انہیں نہیں مانتے ان کا علاج ہمارے پاس اور ہے اور وہ بھی مستقل ہے اور جس نے آل سنت میں رہنا ہے ہم دنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو رہے مگر ان ہستیوں کو مان کے رہنا ہے ان کا نام بھی لیں دکانے چلائیں ان کے نام پر اور پھر ان کے خلاف چلے یا خلاف چلنے والوں کے ساتھ چلیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے زندیقیت اور اینڈالکفر اور نام اس کا محبت اہلِ بیعت رکھا گیا ہے تو ہم خموش رہے تو کیسے رہے تو اس پر دنیا کی جیلیں ایف ای آریں یہ ساری چیزیں عارضی ہیں لیکن قیامت کے دن سرخرو ہوں گے کہ ہم گونگے نہیں بنے تھے ہم نے تو بول کے بتا دیا تھا موسیقی اللہ موسیقی